لیکن جسے معلوم ہیں کہ اصل زندگی آخرت کے زندگی ہے اس کے لیے تو ایک ایک لمحہ یوں سمجھئے کہ پوٹینشلی ہماری اس زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ عبدی ہے اس لیے کہ اس لمحے کا نتیجہ جو نکلنے والا ہے وہ اس زندگی میں نکلے گا جو عبدی ہے تو نتیجہ کے اعتبار سے ہماری یہ دنیاوی زندگی عبدی ہے لہٰذا اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اس میں کون سا وقت ہوگا جو لغم کے حوالے کیا جا سکے جو لغم میں بسر کیا جا سکے یہ اعراض عن اللغم جس کو حضور نے فرمایا ہے کہ من حسن الاسلام المرع ترکہو مالا یعنی ایک انسان کے اسلام کی خوبی یہ بھی ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دیں جو لا یعنی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہمارا جو وقت بھی یہاں ہے یا تو ہماری ضروریات میں سرف ہونا چاہیے مثلاً استراحت نیند آرام یہ ہماری اس زندگی کی ایک ضرورت ہے انسان اس کو اس میں لگا رہا ہے یہ اپنے نفس کا اپنے جسم کا حق ہے جو دے رہا ہے پھر اپنے جسم کے تقاضے ہیں پیٹ کھانے کو مانگتا ہے اولاد کی پرورش ہے معاشقی جد و جہد میں جو وقت لگ رہا ہے وہ بھی یقیناً ایک ضرورت کا وقت ہے اس کے اندر سرف ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو وقت بچتا ہے اب اس کو سرف ہونا چاہیے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انسان کہتا ہے سبحان اللہ تو جنت میں اس کے لئے گویا کہ یہ ایک بیج بن کر ایک درخت کی شکل اختیار کرے گا اور پروان چرہائے گا اللہ تعالیٰ ان درختوں کو اور جب یہ لوگ جنتی داخل ہوں گے جنت میں تو حیران ہو جائیں گے ہمارے عمال اتنے تو نہیں تھے تو اللہ فرمائے گا میں تمہارے عمال کی پرورش کرتا رہا ہوں پروان چرہتا رہا ہوں یہ جو ہیں عمال تمہارے یہاں پر پروان چرتے رہے ہیں ایک ایک مرتبہ کا کہنا سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر یہ در حقیقت جنت میں اپنے لئے ایک درخت لگوانے کے مترادف ہیں لہذا وقت کہا رہ جائے گا بیکار ضائع کرنے کو کسی ایسے کام میں تاش کھلا جا رہا ہے لغو جو ہے حرام کام کو نہیں کہتے جن لوگوں کی یہ اوساف بیان ہو رہے ہیں وہ کسی حرام کام میں کسی معاصیت میں ان کا ان کا جو ہے ملویس ہونا اس کا وہ تو گویا کہ ایک خارجت بحث ہے اصل شئے کہا لغوش ہے حرام تو نہیں ہے لیکن یہ کہ بیکار ہے نہ اس سے دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہے نہ آخرت کا کوئی نفع حاصل ہو رہا ہے کام وقت جو ہے اس کو صرف ہونا چاہیے یا دنیا کی کسی ضرورت کے پورے ہونے میں اور یا پھر آخرت کے لئے کوئی انسان اپنے عجر و ثواب کے لئے کوئی کام کر رہا ہو در حقیقت ان دونوں کو باپس میں جوڑ لیجئے ایروز کے ساتھ کہ یہ جو ہے واللزین یصدقون بیوم الدین واللزین ہم من عذاب ربہم مشفقون ان عذاب ربہم غیر و معمول اس کا جو نتیجہ انسان کے کردار میں نکلے گا اس کا ایک پہلو جو ہے واللزین ہم عن اللغو معردون میں بیان کر دیا گیا اگرچہ یہ ایک دوسرے کے مقابل نہیں آئی ہے لیکن یہ خلا جو ہے اس طور سے پر ہو رہا ہے